بنانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹرم تھا جبکہ جو ابھی بندیادی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ آہ پریزائیڈنگ آفیسز کے پاس نہیں تھی تو یہ سارا مینول تھا تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا اس کے بعد جو آرو ہے اس کو دینا تھا پھر ڈی آر آفیس جانا تھا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی تو یہ جو مرالہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے آہ اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا یہ بات درست نہیں ہے یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نیمو رحمان کو تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو مکمل ہو جانے چاہیے ایک 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 دیکھیں جو عام الیکشن ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ کے جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا ریزلٹس کا اس میں چار دن لگ گئے تھے نظار جانے میں چار دن تو یہ ایک مینویل نظام سسٹم ہے اگر اس میں آج شام یا رات تک اس کے سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھو گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے مہاری جو سنجے سنجے کے بعد دیکھیں ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ سو فیصد ہمارے پاس نہیں ہیں آ رہے ہیں لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی سو کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں جی ہنڈرڈ کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر یو سیز بتا رہا ہوں میں آپ کو کیم سی کے میمبرز کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میر کو متحم کرنا ہے میں کانسیس پر نہیں جا رہا بھی تو سو سے یا دو چار اوپر ہو جائیں گے یا ایک دو نمبر ہمارے کم ہو سکتے لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے لیکن ہنڈرڈ کے قریب قریب ہم ہیں اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں اور جو ڈسٹکٹ کیا بات کر رہے ہیں اس میں ملیر سے تقریبا ہم اکیس سیٹیں جیت رہے ہیں اور ٹویٹی ون اس میں کچھ تین نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے الائنس میں لیکن وہ پی امیل این کے ہیں اور ڈسٹکٹ میں پیپلز پارٹی کے کس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ڈسٹکٹ ساؤت ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی سولہ کے قریب ہوں گے جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے لیکن اس میں بھی امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں کہ کوئی بڑا کلوز کنٹیس بھی ایک آج جگہ پہ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری ساتھ سیٹس پر بڑھ بھی جائے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹک سینٹرل میں ابھی تک ہم پانچ نشیست نے جیت چکے جو پہلے ہم ایک نشیست ہمارے پاس تھی اور ڈسٹک کرنگی میں ہمارے پاس تقریبا کوئی چھے سے زائد ہوں گے ہمارے جہاں پہلے ہم زیرو پہ تھے اور ہمارے چھے کے قریب میمبرز وہاں سے جیتے ہیں کہ کہ ہماری ڈسٹک میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے تقریبا ہم نے کوئی پچیس چھبیس کے قریب ہم جیت رہے ہیں کہ ہماری سے ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ سولہ یا اٹھارہ کے قریب ہوگا اور اپنا ایسٹ ایسٹ میں بھی ہم کوئی پندرہ سولہ نشیستیں جیت رہے ہیں تو یہ تقریبا کوئی سوک کے لگ بگ ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں جی ویسٹ میں اٹھارہ کے قریب اور جی ایسٹ میں سولہ آراؤنٹ سکسٹی جماعت اسلامی ہے دیکھیں اگر مل جائے تو شاید شاید بنا بھی سکتے ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انظار کرنا چاہیے اس لیے کہ نتائج ابھی سو فیصد نہیں آئیں اس میں کوئی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بیس پچیس لوگ اور بھی ہیں دیگر جماعتیں ہیں کچھ انٹرپینڈٹ ہیں جی جی تھوڑے تھوڑے نمبر ہیں ان کے لیکن بیس سے شاید اوپر نمبر وہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ دو سو چالیس سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں یہ دو سو چالیس ہاں دو سو چالیس سے کم ہیں دو سو چالیس سے بھی کم نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوئے ہیں تو ابھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں شاید جو آپ کے ذہن میں ہے جو ون ٹوئنٹی فور کا میجک نمبر ہے وہ ون ٹوئنٹی فور نہیں بنتا وہ شاید اس سے کم ہے اور دوسرا ابھی جو ریزر سیٹس ہیں اس پر الیکشنز ہونے ہیں تو ڈیفنیٹلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لاجس پارٹی کے طور پر اوپر آتی ہے تو جو جو ریزر سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ملیں گی ہمیں اس پر بھی الیکشنز ہونے ہیں تو وہ جو نمبر بنے گا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ملا کے اور ریزر سیٹس ملا کے ہم بھی قریب قریب اس کے پہنچ جائیں تو ابھی یہ کہنا بہت قبلز وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں تو بنا لیں گے کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ کو اس پر انتظار کرنا چاہیے آپ دیا کے سیند حکومت کے انفرومیچن ڈپارمنٹ کے پاس لے کر رہا ہے تو ہم آپ کو اپنے دیں گے دیکھے پہلی بات جسی سے ہی مل سکتا ہے جماعت اسلامی الزام لگا رہی ہے کہ ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے نتائب تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا پہلی بات جو آپ نے کی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ڈپٹی کمیشنرز نے یہ بات کی کہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کریں گے ہم نہیں کریں گے میرے علم میں ابھی یہ بات نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب ڈپٹی کمیشنرز کو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے تو ایز ای ڈی آر او وہ صوبائی حکومت کے ماتیت نہیں ہوتا وہ الیکشن کمیشن کے ماتیت آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ الیکشن کی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے ڈسٹک کے ریٹرننگ آفیسرز تھے تو نہ تو وہ برائے راست یو سیز میں پریزائیڈنگ آفیسرز کا کام کر رہے تھے اور نہ ہی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں ہر پولنگ سٹیشن پہ جا کر وہ ریزرز بنائیں تو بنیادی ذمہ داری پریزائیڈنگ آفیسرز کی ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس طرح میں نے کہا اور یہ شکایتیں باقی جینون ہیں کہ اگر کہیں کوئی پریزائیڈنگ آفیسر پروپرلی ریزلٹ نہیں بنا پا رہا ہے تو الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے پاس یا ڈسٹک ریٹرنگ آفیسر کے پاس وہ ریزلٹ آتا ہے تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ درست طریقے صحیح فارمیٹ پہ نہیں بنایا صحیح نہیں بنایا تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو وہ پروپر طریقے سے ٹھیک کر کے ریزلٹ کو جاری کرے بجائے اس لیے کہ وہ اٹھا سیدھا جو بھی اس کو وہ کر دے تو شاید اس لیے کہیں کہیں ہوا ہوگا لیکن اس طرح کی اطلاعات کم اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں ڈی سیز کے ذریعے میرے خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان اور ممکن کام مجھے تو نہیں لگتا کہ جب ایک مرتبہ ریزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پرزائیڈی افسر سے اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں اس نے غلط کوئی کیا ہو اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جنرل ہی ایسا ممکن نہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھاگی آر گیا ہے جیوسی سے تو اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں پھر اس کو جتوا دیتا شاید لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے اور نجوی عالم صاحبی جو خورم شہ زمان صاحب سے جیتے ہیں وہ بہت دیر تک جو ہے وہ ہم انتظار کرتے رہے اور لیتے رہے اور اس میں بھی کافی ہمیں مطلب ٹف وہ لگا مقابلہ ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹی کمیس نے چھٹکی بجائے اور ایسے کر لیں تو پھر تو ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم ڈیر سو سیٹے جی جاتے آرام سے ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی اور پارڈی کے پچھے جاتے کراچی میں حکومت سازی کے حوالے سے یا میر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ کس حد تک آپ کو امید ہیں کہ آپ کوڈینیشن ہو جائے گا اور دیکھیں جماعت اسلامی ایک مچور پولٹیکل پارٹی ہے پرانی سیاسی جماعت ہے اور ہمارے ان کے ساتھ ڈائیلاغز ہوتے رہتے ہیں باتشیت ہوتی رہتی ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ان کا دیوار کے ادھر موہ اور ہمارا ادھر موہ ایسا نہیں ہے اور اس الیکشن کے دوران بھی ہماری باتشیت ہوتی رہی اسے مختلف جب ایشوز آتے تھے انہوں نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہم نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ابھی تو باتشیت اور نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کہنا قبل از وقت ہے میں کہا نا آج تو ابھی ہم جو مکمل نتائج آ رہے ہیں ابھی تو اس کو کٹھے کر رہے ہیں اور اگزیکٹ نمبر جب ہمارے پاس بھی آ جائے گا ان کے پاس بھی آ جائے گا باقی جماعتوں کو بھی آ جائے گا تو اس کے بعد ذرا بہتر پوزیشن ہوگی ہم کہہ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ہم تمام جماعتوں سے باتشیت کر رہی ہیں پی ٹی آئی تو صحیح بھائی دیکھیں میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں کوئی ویو نہیں ہے پی ٹی آئی کی یہ غلط فہمی تھی لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ نکل گئی ہے اب اگر پی ٹی آئی پورے کراچی سے کوئی پینتیس چالیس سیٹیں لے جاتی ہے یا چلے لیٹ سے کوئی تھوڑا اور نمبر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے ہیں عمران خان کو کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور کل بھی مسترد کیا بری طرح سے مسترد کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ نکل گیا ہے اور کراچی کے لوگوں نے پولٹیکل میچوریٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو واضح طور پر جو ہے وہ اکثر دی کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا اور قبائی وزراء نے ملاقف کی کی اور کہا تھا کہ وزیر علیہ السندھ ادارہ نور حد پر آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر علیہ السندھ ادارہ نور حد پر آئیں گے اور پیش افت ہوگی میرے دیں گے ان کو یا ان کو نائف ہے یہ تو آپ ابھی پتہ نہیں کتنی دن بعد آلی باتیں پوچھ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز بتا دوں دیکھیں جماعت اسلامی کا احتجاج اس لیے تھا کہ الیکشن کروائے جائیں وہ احتجاج تو ان کا ختم ہو جائے الیکشن ہونے چاہیے وہ تو ہو گئے ہیں جہاں تک چیف نستر صاحب کے جانے کی بات ہے چیف نستر صاحب ایک پولٹیکل آدمی ہیں وہ ہر جماعت سے ملتے ہیں پہلے بھی گئے ہیں اور یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ جانا پڑا تو ہم ہی چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تناسب کم ضرور رہا لیکن اتنا بورا نہیں تھا جو زمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں تو بہت ہی کم تھا جو کراچی کے ہوئے لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی یہ کوئی پچی سو تیس پسنٹ کے درمیان ہوگا میرا اندازہ ہے جب یہ فائنل ریزرٹس آ جائیں گے اس کے بعد لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک الیکشن جو پچھلے سات مہینے سے لٹکا ہوا تھا اور پچھلے کوئی تین چار مرتبہ وہ موخر ہوا اور کل بھی جب پندرہ تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس چودہ تاریخ کی رات کو بھی یہ پوچھتے رہے کہ کیا واقعی صبح الیکشن ہو جائے گا اب جہاں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہو کینڈیڈیٹس کے درمیان تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کس قدر بے یقینی ہوگی تو شاید یہ جو بے یقینی ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اس لوٹ آن آوٹ کا اب ظاہر ہے کہ ایم کیوں نے اگر بائیک آٹ کیا ہے تو ان کا کہیں کہیں ووٹر تو ہے تو کچھ فرق ہو ستا ہے اس سے پڑھا ہو لیکن مجموعی طور پر ٹرن آوٹ مناسب تھا اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہی اس میں جو ابھی تک ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق تو جو کیم سی کا ممبر ہوگا اس کانسل کا ممبر ہوگا وہی میئر کا الیکشن گڑ سکتا ہے ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا ظاہر ہے کہ جو نہ مائیں گے پارٹی گلیشپ سے فیصلہ کرے گی لیکن یقین ہے نجمی آلم صاحب پارٹی کے بہت سینئر ہمارے آدمی ہیں لیڈر ہیں پارٹی کے اور وہ اس وقت کیم سی کے ممبر بھی ہیں تو جب بھی پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے میں یہ تو نہیں کہہ ساتا کہ نجمی آلم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا دیکھیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے دوسرا جو آپ نے بات کی لیاری کی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زبدستی ہروایا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں چاہے وہ صوبائی کی سیٹیں ہوں چاہے وہ قومی کی سیٹیں ہوں لیاری پیپلز پارٹی کا گھر تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا ہمارے پارٹی کے تمام عدداروں نے صدر صاحب یہ بیٹھے ہیں ساؤتھ کے ہمارے خلید صاحب انہوں نے اور ہمارے جنرل سیکرٹی ہیں کرمولا وکاسی اور لیاری کے جتنے پارٹی کے عددار ہیں انہوں نے بھرپور محنت کیس پورے الیکشن میں اور لیاری سے وہ ریزنٹ لے کر آئے جو حقیقی عوام کی نمائندگی کا مذہر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کی طرح اعتماد کا ازار کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو تھا اس میں جروع کرا گیا تھا اس میں داندلی ہوئی تھی اور زبدست تیار آئے گیا تھا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اپارٹ فرم دی لیاری بہت اچھا رضیف تھا لیاری کا لیکن جنرلی طور پر پورے شہر میں جو پی ٹی آئی کی ایک ویو بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے تیس نیس کر دیا ہے ملیر میں ہمارے شاندار ریزرٹ سے کہ ہماری کا ہمارا ریزرٹ بہت اچھا ہے ڈسٹک ویسٹ کا ریزرٹ ہمارا بہت اچھا ہے ساؤتھ کا لیاری اور کیونکہ صدر ہم ملا کے بات کرتے ہیں ساؤتھ اور جو ایسٹ ہے اس میں ریلیٹرلی شاید جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے کچھ سیٹیں ہماری کم ہیں جو ہم سوچ رہے تھے جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ سیٹیں ہم جیس سکتے ہیں باقی سینٹرل کورنگی آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا ویک ایڈیاز ہیں وہاں بھی ہم نے نسبتاً بہتر ہی پرفرم کیا ہے اگر ہم سینٹرل سے پانچ سے سیٹیں لے گئے ہیں کورنگی سے کوئی چھے سیزائے سیٹیں ہماری آ رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے مجموعی طور پر بڑی شاندار کار کر دے گئے رہی ہے بس جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو چار جگہوں پر ہماری توقعات کے تھوڑی سیٹیں ہماری کمائی ہیں تینکیو جی بہت شکریہ دعوت کریں گے ہماری توقعات کے تھوڑی سیٹیں ہماری کمائی ہیں